میرے معزز مسلمان بزرگ و عزیز بھائیو اور امت المسلمہ کی مپدن سبار دہلو ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا کہنا سننا اپنی اصلاح کیلئے ہے کہنے والا بھی اس کا معتاج ہے اور ہم سب بھی اس کے معتاج ہے وہاں ہمارے ظاہر پاطن کی اصلاح فرماتے اس اصلاح کے راستے کا پہلا قدم ہے اس اصلاح کے راستے کا پہلا قدم ہے طربہ کے فریضی کی تکمیل روزہ بھی فرض ہے مال وینوں پر زکاة بھی فرض ہے سہم حسیت پر حج بھی فرض ہے حلال کمادہ بھی فرض ہے اور میرے عزیزوں مسلمان کے لئے تعبہ کرنا بھی فرض ہے یہ تعبہ کرنا بھی فرض ہے جب تک اس فرض کی تکمیل نہیں ہوتی اصلاح کا قدم آگے نہیں بڑھتا اگر ٹینکی کا نیچے کا حصہ مکمل نہ ہو اس کی سراخیں بد نہ ہو اوپر سے نل کھول دیا جائے پانی ڈالنے کے لئے ٹینکی کوئی نہیں بڑھے گی گلاس کا نیچے کا حصہ نہ ہو اوپر سے نل کھول دیل دے رہے گلاس کبھی نہیں مرے گا گلاس میں نل کھول کرنا ہے ٹینکی میں پانی بھرنا ہے نیچے سے اس کی ساری سراخیں بند کر دو کترہ کترہ بھی ڈالو گے گلاس نل کھول کرنا ہے تھوڑے تھوڑے پانی بھی آئے گا ٹینکی کے اندر پانی اکٹھا ہو جائے گا تو توبہ کی حیثیت ایسی ہے جب تک یہ نہیں ہوتی دل کی دنیا میں نور اکٹھا ہی نہیں ہوتا دل کی دنیا میں نور اکٹھا ہی نہیں ہوتا اس کی ساری مینات روز ہی زیادہ ہوتی لیتی ہے تو اس رائشنے کا پہلے میں قدم ہی پیوہ ہے پیوہ بتن نزوحہ خالص پیوہ یہ قدم اٹھ جائے تو میرے عزیزوں پھر آئستہ آئستہ قدم اٹھائے گا منزل تک ضرور پہنچ جائے گا آئستہ آئستہ بھی چلا منزل تک پہنچ ہی جائے گا دیر سرے ہو جائے گی منزل مل جائے گی اور اگر پہلے قدم ہی نہیں اٹھایا ساری زندگی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اصلاح کا تربیت کا پہنا قدم ہے جو فرض ہے جو فرض ہے وہ خالص توبہ ہے اس تربی کی ابتدائی کیا ہے اس کی ایک ابتدائی ہے ایک انتہا ہے تربی کی ابتدائی یہ ہے کہ جو اب تک زندگی گزری گناہوں میں جو گناہ اس کی زندگی میں رہے اس کی تباری کا اس کی مربیدی کا پورے طور پہ دل میں احساس پہلا ہو جائے یہ توبہ کی ابتدائی ہے کہ جو میں یہ گناہ کر رہے ہوں اس سے تو میری دنیا آخر بربار ہو رہی ہے یہ میری زندگی کا حلاکت کا سامان ہے یہ اس توبہ کی ابتدائی ہے انتہا ندامت اور شرمیندگی سے اس سے کنارہ کھش ہو کر اس سے کنارہ کھش ہو کر اللہ کی طرح وہ رجوع کر لے یہ کیوں کی پہ آ جائے اپنا یہ ہے کہ ابتدائی جو یہ میں کر رہا تھا بڑی حلاکت کی چیز نہیں ہے اگر یہ دل میں کیفیت نہیں تو توبہ کوئی نہیں ہے توبہ کے الفاظ ہیں توبہ کا خریضہ کوئی نہیں بھی رہا ہوا اس پہ پارک رہ لہے توبہ کوئی نہیں ہوئی یہ عرب کا مطلب ہے توبہ کی ابتدائی یہ ہے کہ ان گناہوں کی حلاکت بربیدی نہوست کا احساس پیدا ہو جائے یہ اندر پیدا ہو جائے میرے عزیزوں آج توبہ کا فریضہ کوئی نہیں پیرا مرا توبہ کا فریضہ کوئی نہیں پیرا نہیں رہا اسلام کے صرف الفاظ رہ گئے اسلام کوئی نہیں ہو رہی ہے یہ فریضہ ہی کوئی نہیں پیرا ہو رہا کہ گناہوں قل شرمندگی اس کی حلاکت کا احساس پیدا ہو جائے مصیبت یہ ہوئی کہ بہت سارے قناہ زدگی میں ایسے رجبس گئے کہ ان کی بربادی کا احساس بھی ختم ہو گئے اللہ علیہ السلام فرما کرتے تھے کفاب المرئی کن بن ایو حدیف بکل ما سمیع او کما قال علیہ السلام اللہ علیہ السلام آدمی کے جھوٹے پن کے لئے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بیعت آگے پھیلا دیں ایسا کرنا حرام ہے بتائیے اس گناہ پہ بھی توبہ ہے جب کوئی نہیں پہلا اس گناہ کی شرمت بگی نہیں اس کی حلاکت کا احساس کوئی نہیں پہلا قدمیں کوئی نہیں اٹھا میں یہ دیکھا نئے خیال کیا کہ کس نے کہی آگے پھیلا دیں سنی سنائی بات بدائر تحقیق کیے بدائر احتمال کیے یہ گناہ وہ ہی جو ہماری زندگی میں رچے بسے شراب تیرے توبہ کر لے نماز جھو دے توبہ کر لے کسی کی چوری کر لے توبہ کر لے لیکن جھوٹ کر کر توبہ کریں جو یہ بھی تو حراب ہے تو تو حلال نہیں ہوا اس پر توبہ کرنا میں تو فرض ہے بات سنی آگے پھلا دی اور پھلاتے ہی رہے میرے عزیزوں اگر پہنے قدر ہی کوئی نہیں اٹھا اس لعکل سے ہونی ہے لیکن یہ توبہ کا فریضہ ایسا ہے اگر زندگی میں اور کوئی فرض پورا نہیں کیا صرف یہ ایک فرض پورا کر لیا تب بھی سیدھا جنت میں جائے گا ایک شخص نے کفر سے تڑو کیا نماز کوئی نہیں پڑی حج کوئی نہیں رکھا رمضان روز کوئی نہیں رکھے زکاة کوئی نہیں دی صرف توبہ کی اور انتقال ہو گیا اور جنتی ہو گیا اور فارد فرض پورا کرتے رہے توبہ تو فرض نہیں پورا کیا جہنمی ہے جہنم میں جائے گا صرف یہ ایک فرض پورا کیا زندگی میں اور کوئی فرض نہیں پورا کیا کفر سے توبہ کیا ابھی نماز ایک بھی نہیں پڑی تو فرض ایک بھی نہیں رکھا حج ایک بھی نہیں کیا زکاة ایک بار بھی نہیں دی اور انتقال ہو گیا سیدھا جنت میں تھی کفر اس میں کوئی کرتا رہا افرد بھی پہتا رہا صدقی بھی دیتا رہا زکاة بھی دیتا رہا لیکن توبہ کا فرض نہیں پورا کیا جہنم میں جائے گا اس نے کہ ہزاروں لاکھوں نہیں کیا اس فرض کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے اس فرض کی خلاتیں نہیں پورا کر سکتے یہ پہلا قدم ہے اصلاح کا کہ اس نے توبہ صحیح کی کہ جو زندگی میں بھولا ہے اس کی ہلاکت بربادی کا احساس ہوا غیر محروں کی تصویریں فرحش تصویریں یہ زندگی کا حصہ بد نہیں ہے کبھی یہ خیال ہے کہ میری زندگی کے بربادی کا سمان ہے یہ ہلاکت کی چیزیں ہیں جو تمہارے گھر میں ٹی وی کی سکریٹ پر دیکھی جا رہی ہے اخبارات پر روز دیکھا جا رہا ہے اس میں شرمتگی ہے اس کو ہلاکت کی چیز سمجھ رہے اس کو نورست کی چیز سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے توبہ نہیں کی تو یہ توبہ کے فریضہ رہے گیا میرے عزیزوں جبکہ یہ فریضہ نہیں پورا ہوگا جنت کی طرف قدب بھی اٹھے گا ترزہ بھی فرض ہے زکاة بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے سہر مال پہ زکاة بھی فرض ہے مومن ایمان والے پر توبہ قدمہ بھی فرض ہے یا ایوہ اللہ ایمان والے پر توبہ کرو گے 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 کسی پر کسی ایک فرض پر فلح کے بات نہیں کی نواز کے بات فراہ کی بات نہیں کی زکاة کے بات فراہ کی بات نہیں کی حج کے بات فراہ کی بات نہیں کی لیکن وہ ایک ایسا فریضہ ہے فرما ایو المؤمنون لعلکم تفلحون امان دوانو توبہ کرو گے فراہ پا جاؤ اور جس فریضہ کو سب سے اپنے پر اگمیز کیا جا رہا وہ یہی توبہ ہے یہی توبہ ہے کہ جسے اندٹی میں انوچہ مرسل گناہ ہے توبہ کوئی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ فرائض پورے ہو رہا ہے توبہ کا فریضہ نہیں پورا ہو رہا تو جب کے نیچے کا حصہ کوئی نہیں دوپ ڈالے جا رہا ہے جب میں کچھ بھی نہیں رہ رہا اندٹ پورے ہو جب پہ نیچے کا حصہ کوئی نہیں دوپ ڈالے جا رہا ہے اس میں اعتقرہ بھی نہیں رہ رہا ہے پھر وہ کوئی نہیں کی ایسے ہی ہے کہ ابھی زمین ہی کوئی نہیں جس پھر نور کا کیا ہے ابھی وہ دل کا بہتر ہی سلامت کوئی نہیں جس میں ایمان کا نور کا کیا ہے اسلام کا پہرہ کرم ہی یہ فریضہ ہے توبہ کا فریضہ ہے اس نے جب آدمی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو یہ فریضے کو اہدا کرتا ہے جب کسی اللہ کے نیک بندے کے باس جاتا ہے تو وہ سب سے پہرے توبہ کرواتے ہیں یہ توبہ کرنے اگاں میں سے اس نہیں ہوگا جب آمدہ ہو چاہتا ہے وہ درور دے رہی 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 رہیه و آباتینا وہ درور دے رہی 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 ہوں پہتا ہے آگاہ ظیٹ پھین نہ ہے آگاہ جنkerگوں کا رہیج نہیں ہوا ان سے توبہ یا تو جو گناہ رواج پا گئے ان سے توبہ کرنا بھی فرض ہے یہ نہیں کہ سب جھوٹ گنم ہے تو جھوٹ جائے ہو گیا سب تندگی کے راستے پہ چلتے گئے مکرات فہش اور غیر محرموں کی تصویروں کا رواج عام ہو گیا وہ حلال ہو گیا سود و نشوک بھردھر میں آنے نبید کیا مطلب یہ جائز ہو گیا جھوٹ فن بٹ گیا مشہری بٹ گئی تو بھی یہ حلال ہو گیا جھوٹی افوائیں پھیلانا یہ صحافت بن گئے کیا حلال ہو گیا حرام ہے جب تک ان سے توبہ کوئی نہیں اگلا قدم کوئی نہیں ریبت ہے ہاتھ ریبت ہے تمہیں تو میرے عزیزوں نیکیوں بھی چل رہی ہیں اچھی سوبتیں بھی چل رہی ہیں اچھی محبت میں آنا جادہ بھی ہے کچھ نمازیں بھی چل رہی ہیں کچھ سب کا خیرات بھی چل رہا ہے لیکن جہاں نفس کی رضا کی بات آتی ہے جہاں وفادات کی بات آتی ہے جہاں نفس چاہتا ہے وہ گناہوں میں ایسے لکھتے ہیں کہ اس قدیل سے تعلق ہی کوئی نہیں ان کی شادیاں دیکھ لیں ان کی خوشیاں دیکھ لیں ان کے زندگی کا رہن سین دیکھ لیں ان کی بچوں کی تعلی و تربیت دیکھ لیں ان کی نیندین دیکھ لیں جہاں فیدہ جہاں نفس تو رضا مل رہی کوئی فرق نہیں ان میں اور غیروں میں نمازی اور بینمازی میں کوئی فرق نہیں روزے اور روزے دار میں کوئی فرق نہیں حاجی کے اس بیٹے کی شادی اور اس کی طولوں کے بیٹیوں کی شادیاں میں کوئی فرق نہیں ایک جیسی چند رہی تھے اس نے کہ گناہ بھی چند رہے توبہ کوئی نہیں تو اتنے کیوں نے اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں پیدا کی کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے اسے نیکیوں پر استقامت من سکے وہ طاقت ہی کوئی نہیں آئی تو غیرت بھی ہماری زندگی میں رواج پائے ہوئی صبح ہوئی یا ہوئی کسی کے بیٹ بیچے تذکر چند ہے نہ اس کے کوئی نفع کوئی فیدہ لیکن میں پہ نہیں سنجھتی مزہ ہی نہیں آتا تو میرے عزیزوں ایک طول ہو گئے جو دیکھیاں کرتے ہی نہیں اور ایک ہم کا بات ہاتھا ہے نیکیاں کر کر کے تھک گئے لیکن ہاتھ میں پھر نہیں کچھ نہیں آیا اس لئے کہ انہوں نے توبہ کے فریضہ ادا نہیں کیا کر کر کے تھک رہے ہیں لیکن ساتھ لگے بندے کھڑا ابھی چندے بڑا نیک ہے بڑا شریف ہے بڑا نیک ہے بڑا شریف ہے آج کی شرافت تم دیکھ رہے ہیں کیا چل دے یہ شرافت شریفوں کی ایک آتا ہے وہ کونک کی بیٹیوں کی حیاء پر کھیلتا ہے اور ایک آتا ہے وہ کونک کے گھروں کو تحایہ کرنا جاتا ہے تو ایسی شرافت چل دی اب تو نیکی اور شرافت یہ ہے میرے عزیزوں کہ اسے پوبہ کا فریضہ نصیب ہو جائے یہ شرافت کمیار ہے یہ نیک آدمی ہے گناہ کیا توبہ کر لی پھر گناہ کیا پھر توبہ کر لی پھر گناہ کیا پھر توبہ کر لی اس نے پربہ کے فریضے میں کتائی نہیں ہونے دی اللہ کہتا اِنَّتْ مَهَا يَحِبُتْ تَوْوَابِينَ اس کی بیر بیٹ جہاں پہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن اسے اس بیر بیٹ کے فریضے پہ استقامت ہے یہ توبہ نہیں چھوڑتا فرمائیے میں محبوب ہے یہ میں محبوب ہے سبحان اللہ دن میں دس وقت ہوا غلط تھوڑت کر بیٹھا دس وقت ہوا ندامت سے توبہ کر لی میرے عزیز ہے تو بھی اس کا کچھ نہیں گئے توبہ کا فریضہ ایسا ہے اِنَّ اللہ یحبُتْ تَوْوَابِينَ دائبنی کا توبہ توبہ کی ٹوٹ گئی توبہ کی ٹوٹ گئی توبہ کی ٹوٹ گئی لیکن اسے توبہ کے استقامت مل گئی ندامت شروندلی اندر دکھ پیدا ہو گیا اندر دکھ ہی ہو گیا رنگین ہو گیا اسے یہ رتی کیوں ہو گئی میرا یہ نوصان کیوں ہو گیا یہ دکھر یہ لہن بار بار پہ توڑا ہے تو فرمایا یہ بھی اللہ کا محبوب ہے کیا برکت ہے ہی اس فریضے کی کیا برکت ہے ہی اس فریضے کی اتنی رتیاں کر بیٹھا کہ زمین کے ذرات بھی تھوڑے زمین اور آسمان کی خلابی پھرو پڑ گئی اور اس کی کندگیوں کی بلدی آسمان اور تدہ پہنچی سمندر کے تتروں سے دریا کے تتروں سے زیادہ زمین کے چھہتے پہ لگے پتوں سے برکتوں کے تتوں سے بھی زیادہ اللہ کا اس پر فضل ہو گیا اس نے گناہ کو اپنی زندگی میں حالاتن سمجھ لیا یہ احساس زندہ ہو گیا اندر رب پیدا ہو گیا ندامت پیدا ہو گئی اللہ فرماتا ہے اپنے دھیر سارے گناہ لے کے آیا لیکن ندامت اور شرمیتگی دے کے آیا سب معاف کر بھوا اس مریضے میں یہ طاقت موجود ہے پچاس سال کا شخص اسی سال کا یہ بڑا اسی سال کا بڑا جس کے دامن میں ایک بھی ریکی کوئی نہیں جوانی کے کالے بال بھی اور بہاپے کے سفیر بال بھی سر ہی کو گناہوں سے آریدہ تنبکھا ہے اور پیشانی سے نیکر سر کے ٹوٹی سے نیکر پاہوں کے ناخوں تک گناہوں میں ٹوبا ہے یہ بڑا ایلانی عبدکالعاصی قطعات مقرم بالذروری وقت تار فائن تفر فائن ندارک آئدو فائن ندارک آئدو فائن ندارک آئدو یہ بڑا جس نے کمر میں نہیں جواب دے دیا وہ بھی جھک گئی گترونے بھی جواب دے دیا چھل بھی نہیں سکتا سر کے بار بھی سفید ہو گئے جیب بھی خالی ہو گئی سبھی نے قدر انداز کر دیا یہ بڑا ندامت کے گنتگی ساتھ نبات ندامت کی دورت لے کر اللہ کے دربار میں اور پشت میں انہوں کی گنتگی لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور لاتھی دیکھتے تٹھتے پہنچتا ہے اور کہتا ہے بولا ساری دنیا نے مجھے چھوک کھا ہے لیکن میں اپنے گناہوں کی ندامت آپ کے دربار میں لائے ہوں اب تیرے درد کی سواب کوئی درب میں کوئی نہیں مجھے شرمندگی ہے ندامت ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے بدے تیرے آنے میں دیر ہے میرے موف کرنے میں دیر کوئی دے لہو پہنے میں دنوں بکانا نستما سمت سے وہ فردنی دفعت دے پھونی دامت لے کے آیا ہے میں نے سب معاف کر دی ہے یہ فریضہ ایسا ہے میرے عزیزہ زندگی کو یوں صاف کرتے ہیں جیسے چھوٹا سا خاصو سا بچہ امہ کی پیٹ سے دنیا میں آئے جیسے اس پر گناہ کی گندگی پہ کوئی درب کوئی نہیں جو اس فریضی کی تکمیل صحیح طور پہ کرے ایسی سال کے بڑھے کو بھی اللہ ایسا ہی کر دیتا ہے کیا برکتے لیں اس فریضے کی تیرے آنے میں دے رہے میرے معاف کر رہے میں دیر کوئی نہیں تُو نے دیر صغیر کر دی ہے ہم تو جلدی کرنے والے ہیں روٹھی مار اتنی جلدی نہیں رازی ہوتی جتنا جلدی روٹھا رب رازی ہوتا خودے کہتی ہیں سہری دنیا نے بجرد نہیں سب پہلے سب ہی نے بھدکہ دیا پھر میرے پاس آیا ہے اللہ کہ نے میرے بندے تُو سے دنے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ جیب جو خالی ہو گئی بڑے جو ہو گیا اور بھی جو چلے گئے منصر جو چلے گئے گندگی کے تھیر میرے پاس لے کے آیا ہے میں نظریں نہیں تھیروں گا میری رحمت پر گناہوں سے بھی زیادہ ہے شرمت دگی بھی کوئی رہی حدیث پہ آتا ہے اللہ صرف معاف نہیں کرتا معاف بھی کرتا ہے سارے گناہ زمین پر جس پہ کیا وہ آزا جن سے کیا وہ پرشتے جنہوں نے لکھا سارے گناہوں سیوی انہارہ منزق اسے بنے دیتے ہیں ریجسٹر جس پہ یہ لکھا گیا اس سے بھی صاف کر دیتے ہیں کل قیرمت میں کئی میرے بندے کو یہ اپنے گناہ دے کر شرمت دگی نہ ہو لی رہنے ہیں دنیا کی عدالتیں معاف بھی کر دے ریکارڈ محفوظ کر دیتی ہیں تریم بیتہ ایسا ہے معاف بھی کر دیتا ہے ریکارڈ بھی جنا دیتا ہے ریکارڈ سے بھی مٹا دیتا ہے میرے بندے کو کوئی دے ناپت دو اس لیے کہ اس نے ایسا فریضہ پورا کیا ہے ایسا فریضہ پورا کیا ہے پھر کریم داتا کے لیے یہ کہا کہ اس فریضے کے تکمیل کیوں بھی سے شرمت کریں بلکہ رسول ناہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس میں اس فریضے کو پورا کیا اور پھل کسی نے اسے تانا دیا اس میں کبیرہ گناہ کیا خود میں رہے اس سے اللہ نے بچا لیا ہے کہ اس گناہ کے مصیبت میں یہ ممتلے نہ ہو جائے مدینہ منمرہ میں ایک عورت کو زنہ کی اس طبعہ دی گئی لیکن اس نے توبہ کی توبہ کر سزا پر سزا تی شریعت کی حد ہے وہ جاری ہوئی پتروں سے سنگسار کیا گیا تو اس کا قوم کا چند چھیٹے ایک مسلمان کی اوپر پڑے تو اس کے زبان سے سخت جملہ نکلا اس کے بارے میں جسے زنہ پر سنگسار کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نہ کہے ایسے بہر اس کی طوبہ ہے اس یہ مدینہ کے گناہ جائے سجنت میں چلے جائے نہ کہے اس کے بارے میں ایسے بھول کہ طوبہ کا فریضہ ایسا ہے سچی طوبہ گناہ کی گتگی خلاکت دربادی کا احساس یہاں پیتا ہو جائے یہ جھوٹ میری زندگی پر بات کر لے گا یہ فہش گتگی تصویر یہ میری زندگی کو جار دیں گی یہ لقمہ حرام میرے گھر میں کے انگارے ہیں یہ انمر آجائے لدامت آجائے یہ ضیبت کے بول میرے مہینوں سالوں کی نیکی برباد کر دیں گی یہ بغیر تحقیز سنے سنے باتیں آگے پھلانا یہ حرام ہے اس سے میری زندگی خراب ہوگی یہ احساس پیدا ہو جائے گناہ کے بارے میں یہ توبہ کی ابتداء ہے پھر سچی ندامت کے بعد اس سے کنارہ کش ہو جائے اب یہ نہیں کہ ہوا تو میری جیسے اس اصلاح کے رازتے کا پہلا قدم یہ ہی ہے اللہ کے لئے حمد کر یہ اٹھاؤ شیطان راست تک بہت پھر خطر دکھاتا ہے کیسے کہو گے زندگی کیسے گزری کی حیاء کی چاہت ہے پڑھا بیٹیوں کے رشتے اس شیط زندگی کا رہن سیکھ حرام چھوڑ دیں کیسے زندگی گزری گزری اتنے خطر ماہ کہانیاں آگے رکھتا ہے لیکن میرا زندگی اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کر اللہ میں تو اللہ ہے ساری دنیا سے بے نیاز کرے گا ساری دنیا سے بے نیاز کرے گا وہ مولا خود خود بڑھائے راست والی راست کھلیں گے لیکن یہ فریضہ تو ہو ہے حد عائشہ رضی اللہ تعالی آر دی ایک مرتبعہ معویہ رضی اللہ تعالی خط رکھا اما مجھے کچھ نصیت فرمائے مختصر سے فیاد عائشہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی خدمت میں پیش کی اور فرمائے من التم سری واللہ بسخط الناس کفاو اللہ وعن پن ناس بسخط اللہ وکرم او کما قالت عائشہ نے لکھا کہ جو شخص اپنے اللہ کی رضا کے راستے پہ چل پڑے اسے راضی کرنے کی ٹھان لے فیصلہ کر لے کمر کس لے منی اپنی انما کو راضی کر نا زہر اس راستے میں بہت سارے معفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں بہت سارے وہ لوگ جن سے زندگی کے منظر نام انتے نظر آتے ہیں وہ پہ اوٹھ لے رکھتے ہیں فیصلہ کر لے اللہ کے نمی سے سنا ہے نا جو کام اس کے مخلوب سے ہوا کرتے تھے وہ ذمہ داری بڑا عراض اللہ خود اٹھا لیتے انا دا اللہ ایک اللہ کا فجلہ ہے واللہ یحت و لہ و آپ کی بل حکمی جب وہ بگری بنانے پہ آئے تو کون بگاڑ سکتا ہے جب وہ دروازے کھول لے پہ آئے کون تک کر سکتا ہے اکیرہ اور ذات ہے زمین اور آسوان کے سارے بسائل کے انکچابی اکیرہ اللہ کے پاس ہے کیا وہ آف آف یا پہ راہ دینا چاہے کون بیٹین کر سکتا ہے جسے وہ جس کی وہ ساتھ بنانا چاہے کون نکاب کر سکتا ہے اور میرے جس ہاتھ اپنی نصرت اٹھا لے اس کی کون بنا سکتا ہے دھرے میں جاتے ہی زندگی بنانے کے سارے نقشے دھرے میں جاتے ہی زندگی بنانے کے سارے نقشے کون مصیبت ٹال سکتا ہے کون مصیبت ٹال سکتا ہے جسے اللہ رسول راکن میں بیارے کون عزت دے سکتا ہے جس کی ریم رسی خیت نہ چاہے کون ڈھنی نہیں کر سکتا ہے ہم مل تن سو اللہ دی سکت ناس کفا اللہ ہم اون تن ناس ہم دکھ رہی آوی روی اللہ تان آدھنو کتاب آوی جو اللہ کی رضا کی راستے پہ چل پڑے ہم ت سے تنم اٹھا لے کم ارٹس لے اور رب سارے مفات سے نظر ہتا لے اللہ کے نفس توجہ ہو جائے مولا راضی کر مہین ہے اللہ اس کے کاموں کی ذمہ داریاں برائے راز خود لے لے اللہ کی رضا کے پہلا قدم ہے میرے عزیز توبہ کی فریضی کی تکمیت اس کے بدن مزار تک تکمی نہیں اٹھتا اور جسر ساری برادری کی فکر ہے سارے خاندان کی فکر ہے سارے سسیٹی سے ڈرتا ہے سارے زمانے کے تالوں کی فکر ہے وہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے نراض کرتا ہے تو اپنے رکھ کو کرتا ہے تو فرمائے فرمائے رب کی ریوت بھی ریوت ہے وہ اپنی غیرت سے کام لیتے ہے اور پھر اسے انہیں کے حوالے کر دیں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کی کے پھر بنالو اپنی زندگیاں سوال لو اپنی زندگیاں بنالو اپنی زندگیاں سوال لو آج تک تو کسی کی نہیں بڑی پھر بنالو اپنی زندگیاں بنالو چلے گا بنالی تمہاری سوسیٹی تمہارے حالات بنالی مراجری تمہاری زندگی بنالی خانداد دوست احباب تمہاری زندگی بنالیں جس کے رجع سے تم تباہی کے راستے پر کھڑے ہوئے کون آتا ہے انجد اللہ کی طرف سے حلاق پر کون سا دیتا ہے اس فریضی کی طرف خدام اٹھا ہے سچی طوبہ مدام شرمی دگی اور حمد سے کام لے خوف نو کہری شیطان سامنے رکھتا ہے کیسے ہوگا کیسے ہوگا حیاء کی چیدر شریعت کے مطابق پہدہ لکمہ حلال فجر کا حیث زندگ کو قابل رکھنا کیسے ہوگا خوف دلاتا ہے چیدہ خیالات کو میرا عزیز ہو اللہ کے سہارے اللہ کے سہارے یہ پہلا قدم اٹھاؤ اللہ کے سہارے قدم اٹھاؤ اور مولا سے کہو مہلا جو ہم سے بد بات تھا وہ ہم نے کیا آگے آپ کی مدد اور رسولت کے ہم مہتاج زندگی توس نے بنا لیے زندگی توس بنا اس نے بنا دی ہم یہ تہہ کر لیں کہ تیوہ سچی کب نہیں تقسیم نہ کریں اپنی دی 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 کو کچھ اللہ کے لیے کچھ شیطان کے لیے کچھ اللہ کے لیے کچھ نفس کے لیے کچھ اللہ کے لیے کچھ برس پور کے لیے کچھ اللہ کے لیے کچھ اِنَّ صَلَيْتِ وَنُسُكِ وَبَحْيَا رَوْغَاتِ لِلَّهِ رَبِّ العالمِ ٹھیک ہے نماز بہت بڑی عبادت ہے قردانی بہت بڑی عبادت ہے لیکن اللہ کو بطلوب کیا ہے تمہارا جینا بلما اللہ کے لیے ہو جینا بلما اللہ کے لیے ہو یہ جو اپنے تحفظات جس گناہ کو کیسے چھوئے گے اسی نے بربادی لائی ہے اسی نے بربادی لائی ہے کہ پھر یہ گناہ اپنا زہر پھلاتا چلا جاتا ہے اور ایک بقت آتا ہے ساری زندگی پر گناہ کے اثرات پڑتا گناہ کے زہر رکھتا نہیں ہے یہ پھیلتا چلا جاتا ہے کینسر پھیلتا چلا جاتا ہے گناہ کا کینسر پھیلتا چلا جاتا ہے بزار یکتا ہے ہاتھ سلامت ہے آنکھیں سلامت ہے کان سلامت ہے لیکن جب یہ زہر اندر کینسر کا پھیلتا ہے کیا حال ہوتا ہے ہر چیز اپنی زندگی کھو بیٹھتی ہے نا بھائی ہر چیز اپنی زندگی کھو بیٹھتی ہے جب گناہ کا زہر بھی پھیلتا ہے ساری عبادات اپنی زندگی اپنی روح کھو بیٹھتی ہے جب یہ گناہ کا زہر پھیلتا ہے ساری عبادات اپنی روح کھو بیٹھتی ہے خوکلی رسمی بے جان اس عبادت میں کوئی روح نہیں کوئی جان کوئی نہیں اندر گناہ کا زہر پہلا ہوا اس فریضے کی تکمیل کیجئے میرے عزیز ہو گناہ کی گتگی کا احساس پیدگی یہ بلی ہلاکت ہے بربادی یہ میرے زندگی کے ناوزت ہے خصوصا وہ گناہ جو ہماری زندگی میں رچے بس ہیں اتھانوی نامت معمولات میں کمی رہتے معمولات پوری نہیں ہوتا ہے تصویر پوری نہیں ہوتی معمولات پوری نہیں ہوتا ہے لیکن جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلان کا میری ذات سے تکلیح پہنچی ہے اور فلان کا حق مارا ہے فلان مجھے نفر سے ہونے لگتی ہے یہ جو گناہ دوسروں کو تکلیح پہنچانا جو ہماری معاشرت زندہ میں حصہ برا ہوا اس لئے عدد نے پوری کتاب لکھی عداب معاشرت اور دوسروں کو تکلیح مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ جوتے مار دیا ہاتھ مار دیا لات مار دی دکہ دے دیا دوسروں کو تکلیح دے زمان کے کہدی دوسروں کا کنیتہ چھنی کر دیا اس کی راٹ ایسے لئے اندروں پہ گزر رہی ہے ایسا جملہ کس دیا ایک جملہ کہا اس کی ساری حضرت مجھنو کر دی یہ صبح شام زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے ان گناہوں سے توبہ این گناہوں سے توبہ ہمیں عزیزوں اس اسلحہ کا راست دیکھیں پہنی بنیاد ہی پہنا قدم ہی یہ سچی توبہ ہے اور بھائی سچی توبہ اللہ کے سہارے کیجئے پھر اگر غلطی ہو جائے بلند نہ کیجئے پھر توبہ کیجئے پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کیجئے ہم توبہ کرنے میں سستی نہ کریں اللہ معاف کرنے میں ہم توبہ کرنے میں نہ تھکیں اللہ بنو کو معاف کرنے سے نہیں تھکھاؤ تو نہ کرنے میں پتائی نہ کریں بہر بہر بہتو بات آدمی ایسا میں کچھ دیکھا کہ پانی اس لی نہیں پیتا کہ پھر پیاس لگ جائے کھانا اس لی نہیں کھاتا کہ پھر بھوگ لگ جائے گی کپڑے اس لی نہیں پہنے کہ پھر پیلوں لگ کوئی ایسا بھی دیکھا کیا پانی پیلو پیاس لگ پیلے گی کھانا کھانا بھوگ لگ پھر کھا لیں گی کپڑے پین لو میلی ہو گئے پھر پین لیں میرے عزیزوں سچی توبہ کر لیں غلطی ہو بھوگ پھر توبہ کر لیں گے یہ شیطان وسو سے ڈال بھائے کہ توبہ پوری کیسے ہوگی توبہ کے تقاضے کیسے پوری ہوں گے توبہ کے مطابق زندگی کیسے گزر گی ایسی ڈراؤن خواب دکھا رہا ہے ریفریزیزوں مطابق فرمایا کرتے تھے جو شخص توبہ کرنے میں کتائی نہیں کرتا روز رات کو سونے سے پہلے توبہ کرتا ہے اللہ اسے دو نیمتوں میں اسے آسان سبتہ رہستہ اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا ندامت اور شرمندری کے ساتھ روز توبہ کر ندامت کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف الفاظ ہو غم ہو غم ہو دکھ ہو اس گناہ پہ گندری پہ دکھ ہو تکلیم ہو یہ روز توبہ کرے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملیں کیا تو اللہ گناہ ہوں سی فاطمہ سی پہ کی زندگی نصی فرما دیں گے اور اگر گناہ کیا اور مل گیا تو ایک دن کے گناہ ہے میرے عزیز اس راجتے کا پہنا قدم ہے سچی تغمہ تغمہ کا ایک معنی ہے کہ اللہ کی عظمت بڑائی قدر طاقت کی طرف دیکھ کر اپنی غلطیوں پر شربندگی اپنی غلطیوں پر شربندگی ندامت ہے تو اللہ کی طرف یوں رجوع کریں اپنی غلطیوں کو لے کے جائیں اللہ کی رحمت کے امید رکھیں اللہ مجھے بھئی ایسی توبہ کی توقیق نصیب فرمائے ہم سب کو اس پریزے کے تکمیل نصیب فرمائے آخر دعوان الحمد لنہ حلو پیران میں